اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے جو بھی بہن بھائی دیس پر دیس سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر آپ سب کو خوش رکھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسم اتنا پیارا ہوا ہے سبو سبو کا ٹائم ہے تو ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے اب تو موسم ایسے ہوا ہے جیسے نومبر میں ہوتا ہے ایسے رکزم نومبر میں گرمی تو ہے ہی نہیں ورنہ یہ مئی جون آ گیا ہے تو اتنی گرمی ان دنوں میں ہوتی تھی یہ پنکے کے بینہ کے اسی میں بیٹھا جاتا تھا لیکن اب ایسے ہے کہ پکھا بھی بند کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نا اللہ تعالیٰ گرمی کو سردی اور سردی کو گرمی بنا سکتا ہے تو یہاں پہ ہو رہی ہے سبو سبو بارش اور بہت پیارا موسم ہو رہا ہے اور ٹھنڈی ہوا چال رہی ہے اور اچھا یہ سردی لگ رہی ہو تو ہم بارش انجوائے کر رہے ہیں ابھی تو ہلکی ہلکی ہو رہی ہے یہاں پہ بارش تیز ہو گئی اور اب سکول جانا ہے سکول جانے کے لیے دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیسے جائیں یا اور ہمارا محکمہ ایسا ہے کہ ہمیں چھوٹی بھی نہیں کرتا گورنمنٹ والد تو پھر بھی کر لیتے ہیں یہ ہمارا پرائیویٹ ہے تو چھوٹی تو ہمیں ملتی نہیں اور بارش بہت تیز ہے اور جانا بھی بڑا مشکل ہو رہا ہے یہ دیکھیں اور ہمارے سارے سہن میں مٹی 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 ہو رہی ہے کیونکہ ہماری چھتے کچھی ہیں نا تو وہاں سے سارے مٹی نیچے آ جاتی ہے اور جب بھی بارش ہوتی ہے تو پھر ہمیں دوبارہ فرشت ہونے پڑتے ہیں اور بڑا کھپا کرنا پڑتے ہیں تو موسم ایسے کافی اچھا ہو گا ہے تو یہ ہم جا رہے ہیں بارش میں ہی آئیں ہوں سکول میں یہ سکول میں بھی پانی پانی ہے بس یہ دیکھیں انڈے رکھیں گزرنے کے لیے ہمیں تو بارش میں بھی چھوٹی نہیں ہے بارش میں پھیک کے آئیں ہیں ساری ٹیٹرزی کا یہ حال ہے صرف میں ہی نہیں بھی پھیکیا ہی ساری ٹیٹرزی اسی آئیں ہی ہیں یہ گیٹ کے سامنے بھی پانی ہی پانی ہے کیونکہ یہاں سے سارا کچھ ہے تو سارا بارش کا پانی روک جاتا ہے اور ہے ابھی صبح صبح کا ٹائم ابھی تقریبت ساڑھے ساتھ ہو چکے ہیں تو یہ بچے میری کلاس کے صرف اتنے سے ہی آئیں آج بارش کی وجہ سے نا بچے آئے ہی نہیں اور بچے یہاں پر اپنا کام کر رہے ہیں تو یہ بچے بچے ہی ہماری طرح بھیگ کے ہی آئے ہیں گیلے ہو کے آئے ہیں یہاں بچے چادر میں نے اپنی ڈیکس بھی رکھ رہی ہوگی چادر ساری میلے ہوگی تو میں نے کہا چھوٹی ہو چکی تھی تو ہم جا رہے ہیں واپس آج ہم پیدا بھی جا رہے ہیں کوئی لینے ہی نہیں آیا کیونکہ بارش تھی اور بارش میں ہمیں کو لینے ہی نہیں آیا ہم دو تین تیچرز ساری نہ پیدا بھی جا رہی ہیں گھر کو گھر آئی ہوں تو بچوں نے کہا ممہ جی کچھ بنا دیں اور آج سارا دن میرا کچھ بنانے میں گزرے گا یہ پاپکون پہلے میں نے کہا چلو چسکا کر لیتے ہیں تو یہ میں پاپکون بنا رہی تھی بچے شوق سے کھا لیتے ہیں اور مزے کے لگتے ہیں میں نے کہا چلیں آپ کو پہلے پاپکون بنا دیتے ہیں موسن پیارا ہے یہ بائی ریاق دائی ہوگی ہے انگیٹھی میں تو کیونکہ لائٹ نہیں ہے اس پہ انگیٹھی لگائی ہو گی ہے اور یہاں ہم آج بنا رہی ہیں کچھ سپیشل چیزیں پھلوں کی سبزیاں بنا رہی ہیں پھلوں کی سبزیاں سے مراد ہے کہ پھلوں کا آئی سالن بنائیں گے یہ کچھے کھیلے ہیں تو میرے میاں لے کی آئی تک کہہ رہے تھے کہ کھیلوں کا سالن بنانا ہے تو آج میں کھیلوں کا سالن بنانا لگی ہوں سارے بہن بھائی ساتھ دیئے گا اور دیکھتے رہی ہے یہ بہت مزے کا بنت ہے یہاں پہ سارے کیلے نے چھیل چکی تھی یہ سارے کیلے چھیل نہیں ہیں یہ ایسے ہوتے ہیں جیسے ان کی چھیل چھلکہ ہوتا ہے کہ یہ بھی بڑا موٹا موٹا ہوتا اور لیس دار ہوتا ہے ایسے جیسے نا یہ ہوں وہ عربی عربی کی ٹائپ کے ہوتے ہیں اور بنتے بھی ایسے ان کے سالن بھی ایسے بہت سے عربی ہوئے گے دیکھیں جیسے کٹنگ کی ہیں اور آپ کو فیل ہو رہا ہوگا دیکھنے والے کہ جیسے یہ عربی کٹی ہو تو یہ بنے گی بھی ویسے تو یہاں پہ میں نے آئل درم ہو چکا تو اس میں وہ ڈال دی ہے میں نے کیلے اور دور سے ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے عربی بنا رہی ہوں اور اس کا ٹیسٹ بھی کچھ ویسے ہی ہوتا ہے عربی جیسا اور یہ دیکھنے بھی بھی ایسے عربی بنا رہی ہے یہ خوشک ہوتے ہیں اور آئل بہت زیادہ لیتے ہیں بہت آئل پی لیتے ہیں سارا تو یہاں پہ میرے بس کیلے بننے والے ہیں کھلے مطلق سالن بننے والے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ نہ میں نے نکال لی ہے ان کو فرائی کر لی ہے اور بچوں کو میں نے دیں انہوں نے چپس کے طور پہ کھا لیا آدھے تو وہ ہی کھا گئے بچے تو ویسے ہی باقی سارا مسالہ ہم ویسے ہی جیسے بناتے ہیں پیاز اور ٹماٹر کا استعمال اس میں زیادہ ہوگا مرچے ڈالی اس میں میں نے ادرک رسن نہیں ڈالا مجھے اچھا نہیں لگتا ادرک رسن اس میں تو بس میں نے اب یہ سارے مسالے وگرہ ڈال دیں گے تو اب اس میں یہ ڈال دوں گی کیلے آپ لوگ بھی ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے بہت مزے کے بنتے ہیں یہ سارا میرا سالن بن چکا ہے اس میں ٹماٹر کا جدہ استعمال کیا پہلے بونی میں بھی ڈالا ہے اور اب اوپر سے بھی ٹماٹر میں نے اس میں ڈال دیا یہ میرا سالن تیار ہو چکا ہے اور اب ہم بنا رہے ہیں آم کی چٹنی آم کا مربع کھٹا میٹھا بڑا مزے کا ہوتا ہے یہ بھی روٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہے ہمارے جو گھرمیاں سارے روٹی کے ساتھ کھا لیتے ہیں تو آج پھلوں کا سالن بن رہا ہے آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے مربع تو یہ اب تقریباً ہر گھرمی بنتا ہوگا تو ہم بھی مربع بنا رہے ہیں یہ چینی اس میں پانے نہیں ڈالا صرف مربع ڈال کے چینی اوپر رکھ دی چینی ڈالا اور اوپر رکھ دی یہ آستا آستا بن جائے گا اور یہ بہت مزے کا بنتا ہے یہ تو سارے گھرم بھی بن جاتا ہے پیٹی نے فرمایش کی ہے ماما میں نے حلوہ کھانا ہے وہ جب سے سکول کیا ماما میں نے حلوہ کھانا ہے حلوہ کھانا ہے اور اب وہ ٹریشن پڑھ کیا ماما میں نے حلوہ کھانا ہے تو میں نے کہا چلو میں آپ کو حلوہ بنا دی یہ دیسی کی میں حلوہ بنا رہی ہوں میں کہ پہلے میں نے پانی وہ وائل کر لیا تھا چینی ڈال کے اور اب دیسی کی میں میں نے سوجی ڈال دی میں نے کہا چلو اپنی بیٹی کو تھوڑا سا حلوہ بنا لیتی ہوں آئے تو سارا دن بارش کا موسن تھا اور دوبگرہ تھی نہیں تو اتنا پتہ ہی نہیں چلا گرمی کا اور سارا دن بس کبھی یہ چیز بناو اور کبھی وہ چیز بناو یہاں پہ سوجی بھونی جا رہی ہے حلوے میں بھی نہ زیادہ ہی گھی اچھا لگتا ہے اور دیسی کی کا تو اپنا ہی مزا ہوتا ہے تو پھر میں نے یہ دیسی کی جو گھر میں کی ہم بناتے ہیں نا دیسی کی وہ اس کا حلوہ بنا رہی ہوں تو آپ سب لوگ بھی ٹرائے کیجئے گا کیونکہ ایسے موسم میں بڑا دل کرتا ہے کچھ نہ کچھ کھانے کو کہ سوجی میری بھونی گئی تھی اور اب اس میں میں ڈال دوں گی پانی کیونکہ مجھے وہ جو فیس ویس حلوہ ہوتا ہے نا جو سوجی کچھی کچھی ہوتی ہے وہ نہیں اچھی لگتی میں تو اچھی طرح سوجی کو بھون کے پھر حلوہ بناتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ میرا حلوہ بن چکا ہے کیسے لگی ویڈیو بتائیے گا ضرور اللہ حافظ